اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو جو آج کی میری ریسپی ہے وہ مینگو سوس ہے بچے لے کے آئے مینگو لیکن وہ بہت کھٹے ہیں تو میں نے کہا چلیں اس کا سوس بنھا لیتے ہیں تو اس کے لئے یہ میں پاس چار مینگو ہیں جس کے میں نے پیل کر کے اور کٹ لیا ہے تو اس کو بلینڈر میں ڈالیں گے پھر بلینڈ کر کے کریں گے میں نے پین کو رکھ دیا ہے ہیٹ کے اوپر ہیٹ بھی میں نے پھول رکھی ہے تو اس میں یہی جیسے ہی یہ بوائل آتا ہے تو میں اس میں چیزیں ڈالتی ہوں میں اس میں چینی ڈالوں گے شوگر اس لئے ڈال نہیں ہے ہم نے اس میں کھٹاس ہے تو وہ بیلنس ہو جائے گا تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا میں نے فور ٹیب سپون ڈالی اس میں ایک مشہور کمپنیا اس کا یہ سوس ملتی ہے لیکن اگر آپ گھر میں بنائیں گے تو آپ کو کوئی مارکی فلا ہی ٹیسٹ آئے گا جو آپ پائے کر کے اس کو کرتے ہیں تو نمک ڈال دیئے میں نے کوٹی لال میچ ڈالوں گی یہ آپ بنا کر رکھتے ہیں پکوڑے ہو کے روزٹ بنایا ہے گریل کیا ہے کچھ بھی آپ نے بنایا ہے تو آپ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ سرک کر سکتے ہیں سب سے اہم ضروری بات یہ ہے کہ جب ایسی چیزیں ہم بناتے ہیں تو اس کے لئے چمچ لکڑی کا یا اس طرح کے یوز کریں کیونکہ اگر ہم دوسرے اس ٹیوی کے یوز کرتے ہیں وہ آپ کے پین کے نیچے سے بھی جو اس کی وہ ہوتی ہے پولیش وہ ساتھ لے کے آتا ہے تو اسے لکڑی کا چمچ یا یوز کریں یا پھر یہ سپیچلر یوز کریں تو بھی اس کو پکنے دیں گے تھوڑے دیر کے لئے پھر جیسے تھک ہوگا تو اس کو ہم ٹھنڈا کر کے بوٹل میں ڈال لیں گے سب سے ہم اس میں ہم چینی چیک کر لیں گے ٹھیک ہے چینی ہوگی چلی فلیکس ڈالیاں نمک اس میں صرف تین چیزیں گئی ہیں شوکر سالٹ چلی فلیکس ہیپ کو میں نے لو کر دیا تو جیسے ہی پھر کچھ پانچ سے دس مند ہم اس کو پکائیں گے آج یہ رڈی ہوگی ہے اس کو ٹھنڈا ہونے دوں گی ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھوں گی پھر میں اس کو بوٹل میں ڈال کے تو پریج میں رکھ دوں گی تو اگر آپ کو میری رسپی اچھی لگتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی میں اپنی نئی ویڈیو ڈالوں تو آپ کو اس کا فورد نوٹفکیشن مل جائے تو اس کے ساتھ اجازت دیجئے تاکہ جیسے